اسلام علیکم و آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایٹین نیوز میں ہوں کیفائیت اللہ سعید آج پھر سے ڈوڑا میں ٹھیک ڈشٹک ڈپٹی کمیشنر کے آفیس کے باہر میرے ساتھ ایک مشہور شخصیت ایک قدور نیتا کہہ سکتے ہیں آماد بھی پارٹی کے جینڈ کے کے ایک کنٹروورسر ڈی ڈی سی جو کہ ہمیشہ خبروں میں چھائے رہتے ہیں کبھی تحصیل دار کے ساتھ متبھیڑ میں کبھی کسی اور افسر کے ساتھ آج میں ان کے ساتھ بات کروں گا لائیو میں جاننا چاہوں گا کس طرح کی لیٹری کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو یہ اپنا حاق دلاتے ہیں بات کروں گا میں بات کرنا چاہتا ہوں مہراج ملک عام آدمی پارٹی کے جو سیاسی کارکن جمہو کشمیر کہرہ کے رہنے والے ہیں مہراج صاحب اسلام علیکم آپ کا بہت بہت ویلکم خوش آمدید آل ٹائف صاحبی اور شکریہ مہراج صاحب کس طرح کی سیاست چل رہی ہے پہلے تو کہا جاتا تھا دلی سے لے کر چلی تک اپنی سرکار ہے جب آزاد صاحب کی سرکار تھی اب آپ نے چلی سے لے کر دلی تک اپنا بنا لیا ہے آدمی پارٹی کے وجہ سے کیا چل رہا ہے سیاست دیکھیں سیاست کو اگر آپ قریب سے دیکھیں گے سیاست ایک ہی مطلب ہے جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے کام کیسے ہوں لوگوں کو سہلیات کیسے ملے بس اس قسم کی سیاست کوئی بھی کرے تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور سرکار بھی اسی لیے بن دی ہے لیکن جب سے ہم سیاست میں آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایڈمیسٹریشن کا ایک اہمور رول رہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں سرکار بھاجپا کی ہے اور یہاں جمہو کشمیر کو چلانے کا کام بھی بھاجپا ہی کر رہی ہے اور وہیں جس ڈسٹرک ڈوڑا سے ہم بلانگ کرتے ہیں اس کونسل میں بھی بھاجپا کے لوگ ہیں ابھی ہماری یہاں کونسل ہے اس کے چیئرمن بی جی پی کے ہیں لیکن ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے جو ہے یہ ہماری یہاں برب باری ہوئی تھی ایڈوائزری نکالی گئی لوگوں کو راحت دینے کی بات کی نمبرز بانٹے گئے ابھی میں یہاں ٹی سی آفس میں صبح آیا ہوں اے سی ڈی آفس میں گیا بڑے بڑے آفسر ہمیں دفتروں کے اندر ملے لی رہے ہیں وہی بات ہے ابھی دن کے صبح کے ساڑھے گیارہ ہو گئے ہیں نہ ہی ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ میں ابھی آدھا ایک گھنٹہ بیٹھ بھی گیا تھا میں نے فون بھی کیا تھا لیکن فون بھی نہیں ملا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جب کسی ایک سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رات کے آٹھ بجے تک کام ہوتا ہے آفیشل سنیے آفیشل کورک تو ہوتا ہے داستو چار تو آٹھ بجے تک کیا کرتے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ آٹھ بجے تک ہم شام کو کام کرتے ہیں فائلوں کو اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے ہم ڈیلیور کیا کر پا رہے ہیں ہم لوگوں کو دے کیا رہے ہیں وہ چیز دیکھنی ہے پانچ سات دن پہلے برف گیری تھی آج چوتھا پانچوں دن جو ہے موسم صاف ہوا ہے لیکن ابھی تک کچھ ایسے روڈز ابھی تک ہیں جہاں ابھی برف وہیں کی وہیں ہیں اور جہاں تک لوگوں کا مسئلہ ہے کیونکہ ایڈمیسٹریشن کا کام بھی ہے لوگوں کو راحت دینا سرکار کا کام بھی ہے لوگوں کو راحت دینا ہم جمعوں میں خود تھے لیکن سوال بہت کھڑے ہوئے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایڈمیسٹریشن کے لوگ اگر پانی دینے کا کام کر رہے ہیں ان کے ملازمین ہیں ان کے پاس پائپ نہیں ہے آپ دیکھیں سٹوروں کے اندر ان کے پاس ایڈمیسٹریشن کے پاس کوئی بھی مطلب اگر کہیں پانی ٹوٹ جاتا ہے پائپ لگا وہاں اس ٹوٹے کو جھوڑنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کے پاس پائپ نہیں ہے اگر کہیں تار اکھڑ جاتی ہے پول گر جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے پاس نہ ہی پول ہے اور نہ ہی تار ہے تو سسٹم کیسے صدرے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ایڈمیسٹریشن بیٹھی ہے اس میں وہ ناکام ہے میں یہ کہہ رہا ہوں پانچ دنوں سے برف نہیں ہٹائی جا رہی ہے اور ابھی میں لشٹ دیکھ کر آیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آنگوئنگ ہو رہا ہے آنگوئنگ کچھ بھی نہیں ہے دیکھئے یہ فراڈ ہو رہا ہے گورنمنٹ خزانے کو لوٹا جا رہا ہے جس آدمی نے ٹینڈر دیا ہے سنو کلیرنس کا ٹینڈر لگا تھا اسی کے لیے ایڈوائزری بھی لائی گئی تھی لیکن اس کے باوجود پانچ دن ہو جاتے ہیں بہت سارے ایسے علاقے ہیں گاؤں میں لوگوں کو تنگیز رہا ہے آپ کو کہ وہ ٹینڈرنگ جو ہے پیسہ نکالا جائے گا بھر آپ خود پکل جائے گی وہی میں کہہ رہا ہوں اسی سے تو مجھے افسوس ہے اور آپ نے کہا بھی کہ ہم ایڈمیسٹریشن کے ساتھ اسی لیے الجے ہوئے رہتے ہیں کیونکہ ایڈمیسٹریشن اپنا کام نہیں کر رہی ہے میں نے ابھی بھی بات کی کہ اگر ہمارا ہماری بات پہ ایس ڈی ایم جو ہے مطلب وقتی طور جو ہے اس کا حل نکالتا ہے تو ہمیں یہاں ان لوگوں سے بات نہیں وہی ضرورت نہیں ہے تحصلدار اپنا کام کرے اس کو اتنی پاور ہونی چاہیے ایس ڈی ایم کو اتنی پاور ہونی چاہیے جو پبلک ریپریزنٹیڈوں ان کی بات کی سنوائی ہوتی نہیں ہے اور ہمیشہ جو ہیں ہمیں ڈی سی کو اپروچ کرنا پڑتا ہے دیکھیں کہیں کہیں ہماری بات کو بھی اگر یہ مان لیتے ہیں جن ٹھیکے داروں نے ٹھیکا لیا ہے ان کو تو کام لینا چاہیے نا پانچ دن ہو گئے ہیں دھوپ نکلی ہوئے ہیں موسم ٹھیک ہے لیکن ہماری سڑکوں کی خستہ حالت ابھی ویسی کی ویسی ہے پانی میں نے کہا نا ان کے پاس نظام نہیں ہے ان کے پاس پالیسی نہیں ہے ملازمین لگے ہیں لیکن وہاں پانی اگر ٹوٹا ہے تو جھوڑیں گے کس سے پائپیں کہا ہے پائپ نہیں ہے ان کے پاس تارے نہیں ہیں تو لگائیں گے کیا مہرائی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے بہت سارے آفیسر کو ان کا آفیس لاک کر دیا ہے جس طرح تحصیل دار کہہ رہا کہ آفیس لاک کیا تھا آپ نے اور بھی بہت سارے ہسپتال لاک کیا آپ نے دیکھا گیا ہے ویڈیوز میں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر بھی اسی طرح کا ماحول ہے یہاں پر بھی کچھ ایسا ہوگی تو میں کہہ رہا ہوں میں صبح گیا ہوں دس ساڑھے دس بجے میں ایسی ڈی آفیس میں تھا ایسی ڈی آفیس میں تھا وہاں پر ایسی ڈی آفیس میں کوئی نہیں تھا ابھی میں ڈی سی آفیس میں آیا ابھی میں ڈی سی آفیس میں آیا تو یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے ڈی سی صاحب تو ہے ہی نہیں یہاں پر ابھی کہہ رہے ہیں بلاک دیوس بلاگ دیوز کس کے لئے لوگوں کے لئے ہے نا لوگ اس وقت پریشانی کے شکار میں ہیں لوگوں کو دیکھیں نا آپ ہلی ایریاز میں دیکھیں گاؤں کے لوگوں کو زیادہ تر پریشانی ہے پہلے میں جاننا چاہوں گا یہ بلاگ دیوز کس چیز کا ہے جب وہ پینسہ ہی نہیں بعد میں آتا ہے جیسے آپ نے پتہ ہوگا آپ کو کہ بیک ٹو ویلیج پروگرام کیا گیا ہے چلو گاؤں کی اور آج گاؤں سے ان لوگوں کو نکالا جار رہا ہے روشنی اکت کے ثروت زمینیں ملی تھی لوگوں کو وہ زمینیں واپس لی جا رہی ہے تو بلاگ دیوز کس چیز کا بلاگ دیوز جب سٹارٹ ہوا تھا بیک ٹو ویلیج کا دن مجھے یاد ہے اس ٹائم جو ہے گاؤں کے اندر جو ہے لوگوں کو جمع کر کے اس کو بتایا جاتا تھا لوگوں کی گریوینسز سنی جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے پھر دو چار مہینے وہ اچھا سسٹم جالا تھا بیک ٹو ویلیج اچھا ایک پروگرام تھا لیکن اب جو ہے یہ بڑے بڑے مطلب ہے سیٹیز میں ہونے لگتا ہے اب ہیڈکوارٹرز پہ ہونے لگتا ہے لوگ وہاں پر پہنچ نہیں پاتے ہیں یہ ایک مزاک ہے یہ کہیں کہیں گورنمنٹ کی غلط پالسیز کی وجہ سے لوگوں کو پریشان آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ صرف بیل نکالنے کے لئے وہی میں کہہ رہا ہوں نا دیکھیں نا بیک ٹو ویلیج مطلب گاؤں کی اور جانا چاہیئے تھا ان لوگوں کو اب گاؤں کی اور نہیں جاتے میں نے کہا پہلے جو بیک ٹو ویلیجز کے پروگرام ہوئے تھے دو مہینے کی اب بات میں کر رہا ہوں تب بیک ٹو ویلیجز میں فائدہ تھا لوگ گاؤں کے جاتے تھے ایک علاقے میں پروگرام ہوتے تھے سنی جاتی تھی اب سیدھا ہیڈکوارٹرز پہ جو ہے بیک ٹو ویلیجز کا پروگرام کیا جاتا ہے جہاں پہ لوگ نہیں آتے وہاں پہ کھڑ پنچز ہوتے ہیں عام آدمی وہاں پر کوئی نہیں ہوتا ہے دیکھیں کہیں کہیں گلتیاں ہیں ایڈمسٹریشن کی طرف سے بہت ساری گلتیاں ہیں لوگوں کو ایویر نہیں کیا جاتا ہے لوگوں کو بلایا نہیں جاتا ہے لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی ہے میں نے کہا کہ دس بجے تک اگر ان دفتروں کے اندر کام ہوتا ہے فائلیں ادھر کی ادھر کرنے سے کام نہیں ہونا چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ پبلک کو آپ دے کیا رہے ہو پانی سے لوگ محروم ہیں سڑکوں سے لوگ محروم ہیں محرائی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فائل ہیں ادھر کی ادھر ہو رہی ہے یہ مارج فائنل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا لوگوں کو اس سٹی کو جو ہے یہاں پر جو کچھ فائدہ پہنچانے کی کام کرنے کی ڈویلپمنٹ کی کوشش ہو رہی ہے اگر آپ جاننا چاہیں گے ڈسٹرک ڈوڑا میں کونسل تو بھاجپا کی ہے میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں یہاں کی عوام کے لیے جو پیسہ آیا تھا گیانہ سو کروڑ کے آس پاس کیپیکس کا پیسہ تھا میں یہ تب بھی کہہ چکا ہوں چھے مہنے پہلے بھی میں نے کہا تھا اور پچھلے دنوں ایک مہنے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارا جو پیسہ ہے نائنٹی پرسنٹ لیپس ہو جائے گا دیکھیں سرکار نے گیانہ سو کروڑ اور سب سے زیادہ بجٹ جو ہے اس بار جمہو کشمیر کو ملا تھا لیکن سب سے کم بجٹ سب سے کم پیسہ اگر انویسٹ ہوا ہے جمہو کشمیر میں تو وہ اس سال ہوا ہے یہ ان لوگوں کی ناکامی نااہلی ہے دیکھیں ہم لوگوں کو بنایا گیا ہمیں جو ہے بتایا گیا کہ آپ کیپیکس کا پیسہ اتنا ہے آپ کے پاس آپ استعمال کیجئے ہمیں استعمال بھی نہیں کرنے دیا ہم نے پلان نہیں دیا وہ یہاں کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے پلان دیا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اب ایمبلیمنٹ ان لوگوں کا کام تھا ایمبلیمنٹ یہ لوگ کروانی پا رہے ہیں ہر روز مٹنگیں ہوتی ہیں لیکن آؤٹپٹ نہیں ہے ہمارا پیسہ ہے لگ نہیں رہا ہے گرونڈ پہ لیکن ان کو جو ہے ال جی بھی نہیں پوچھ رہا ہے ال جی ایڈمیسٹریشن کون پوچھ رہا ہے ان لوگوں کو اگر ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم میٹنگ لے رہے ہیں کس بات کی میٹنگ ہو رہی ہے ٹھیکے دار سے کام لینا ان کا کام ہے ہمارا یہ کام تھا کہ ہم نے ان کو بتانا تھا کہ ہمارا پیسہ کہاں لگنا چاہیے لیکن لگانے کا کام ان کا تھا یا تو ہمیں وہ پاور سے دی جائنی چاہیے کہ آپ لگا لو جی یہ پیسہ جس طرح سے سی ڈی ایف ہوتا تھا اس طرح سے ہمیں دائریکٹ پیسہ دے دیں ہم یوٹیلائز کر کے دکھائیں گے لیکن جس طریقے سے سرکار کے لوگ اور ایڈمیسٹیشن کے لوگ سرکار نے پالیسی بنائی ہے کہ آپ ایٹ اینڈرنگ کے تھوہ اس پیسے کو انویسٹ کر لیجے لیکن ایمپلیمنٹ کروانا وہ تو ال جی نہیں نہ کرے گا وہ تو یہاں کی ایڈمیسٹیشن کرنی ہے ابھی آپ دیکھیں ہم نے پی ڈی ڈی کو پیسہ دیا ہے ہم نے جل شکتی کو پیسہ دیا ہے ہم نے آر ڈی ڈی کو پیسہ دیا ہے اب لگانے کا کام مہراج سوڑی نہ کرے گا لگانے کا کام ان لوگوں کا تھا یہ جو ڈیپارٹمنٹ یہاں پہ بیٹھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا جتنی تنخائیں ان آفیسروں کو ان ملازموں کو یہاں پہ دیتے ہیں بیٹھنے کا اگر یہتنا پیسہ عوام کے اوپر خرج کیا جائے یہاں ختم ہو جائے گی لیکن جن دفتروں میں یہ بڑے بڑے آفیسر لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام زیرو ہے ایک مزدور سے بھی بڑا کام نے ایک مزدور اگر دن کو اس کو دہاڑی پانچ سوام دیتے ہیں ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے لیکن وہیں یہ لاکھوں کا روپیہ لیتے ہیں اور زیرو مطلب ہمارے یہاں علاقے میں کام ہی نہیں ہو رہے ہیں میں نے کہا نا زیرو پرسنٹ ہے بیوروکریسی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں بھرائی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا جو ہے ای ٹینڈرنگ کا سسٹم ہوا کیا اس میں آپ کو نہیں لگتا ہے کرپشن ہو رہا ہے دیکھیں ای ٹینڈرنگ میں میں نے ابھی بات کی تھی ہمارے جو چیئرمن صاحب ہے میں نے ان سے بات کی میں نے کہا ای ٹینڈرنگ کو جو ہے اس بار یہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے جو ہے اتنا پیسہ لیپس ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جیم کے تھو جو ہے کھریداری ہو وہ ڈپارٹمنٹ جس طریقے سے پہلے کھریداری کرتا تھا اسی طریقے سے آج کی ڈیٹ میں کھریداری کرے اور لگانے کے جو ہیں وہ ٹینڈرس نکالے جانے چاہیے تھے اگر ہم یہ لوگ بھی ایڈمسٹریشن بھی اس میں دیکھ رہی ہے اگر ال جی تک بات جاتی ہے تو ان کو یہ چیز کرنی چاہیے کیونکہ اگر ان کو واقعی ہاں کی عوام سے ہمدردی ہے یتنا جو بجٹ دیا ہے وہ لوگوں کے استعمال کے لیے لگنا چاہیے تو اس کے لیے ان کو اپنی پالسی بدلنی پڑے گی ان کو جم سے ڈپارٹمنٹلی کھریداری کروانی پڑے گی کیونکہ جو ہمارے ٹھیکے دار ہیں ڈی کلاس کے ٹھیکے دار ہیں وہ نئے ٹھیکے دار ہیں ان کو کیا پتا ہے پیسہ بھی نہیں ہے اور ان کو یہ بھی علم نہیں ہے ہم نے لگانا کیا ہے وہ جو چیزیں ہیں ایسے انہوں نے سوچا ہے تین کلومیٹر پائپ لگانی ہے تین لاکھ کے وہاں پہ ایسٹیمیٹ ہے انہیں دو لاکھ میں اٹھانے کا کام کیا ہے دو لاکھ میں تو وہ پائپ آ رہے ہیں کیونکہ اس کو نالیج نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اس بار جو ہے کم از کم ای ٹینڈرنگ کو بند کیا جانا چاہیے کیونکہ آج سے پہلے ہم نے ٹرائی کیا پچھلے چھے مہنے سے ٹرائی ہو رہی ہے یہ ٹینڈر نکال رہے ہیں اور جو ٹھیکے دارے وہ ٹینڈر ڈال رہے ہیں لیکن اتنے میں وہ پائپ بھی نہیں آ رہے پھر لگانے کا کام کب کریں گے اگر یہ پالیسی کہیں نہ کہیں غلط ہے تو اس کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے ایک دو مہنے کے لیے اس کو ہٹا سکتے ہیں پھر جب نیکسٹ ہمارا بجٹ آئے گا مارچ کے بعد اس میں جو ہیں ہم اگر پہلے پلان دیں گے اور اس کو سنکشن بھی پہلے لانا چاہیے ہمارے یہاں انہوں نے ٹینڈرنگ کا کام دسمبر کے مہنے میں کیا اور دسمبر کے آخری والے دن کہہ رہے ہیں کہ اب جی ہم پیسہ جو ہے بند کر دیں گے اب ایک مہنے کے اندر آپ ٹینڈر بھی نکال رہے ہیں یہ کس کی گلتی چھے مہنے پہلے ہم نے پلان دیا تھا دسمبر میں یہ لوگ ٹینڈرنگ نکال رہے ہیں تو کام کب ہوگا اور کیسے ہوگا ایک خبر آئی تھی کل یہاں پرسوں ایسی ڈی ڈوڈا پچھلی سال انہوں نے اپرول دیا ہے تیرہ سی ایسی کمپلیکس کا یہ میں دالی وجانپور کی بات کر رہا ہوں ابھی تک ان کو جو ہے زمینی سطح پر نہ بنایا گیا نہ ان کا جو پینسہ ہے نہ ٹینڈرنگ کی گئی نہ کچھ کیا گیا اس کا کیا ہے اور لوگوں کی طرف سے یہ بھی جن لوگوں کو وہ کام دینا تھا یہاں جن جگہوں پر بننا تھا ان کا یہ بھی کہنا چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار روپیہ ہمیں لیا گیا ہے یہ بات سچ ہے کیونکہ میں نے بھی سنا ہے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں جہاں انہوں نے یہ رکھے ہیں کمپلیکس وغیرہ وہ ان میں جو ہے کہیں پیسہ بھی دیا گیا ہے اور وہ کہیں ذاتی مقاموں کے آس پاس بننے والے ہیں تو میں نے اس میں پہلے بھی کہا ہے میں نے ڈیسٹ ساب کو وہ بھی ایک لیٹر لکھا ہے کہ اس میں گاؤں کے لوگ تیک کریں گے وارڈ وائز لوگ تیک کریں گے کہ کہاں پر یہ جو ہے چیز بننی چاہیے اگر اتنا پیسہ تین لاکھ کا ہے یا ساڑھی تین لاکھ کا یا دھائی لاکھ کا ایک اسی کا ہے وہ چیز کہاں پر بننی چاہیے جہاں سے عوام کو فائدہ ہوگا بہت سارے پہلے بھی ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ یہاں پر آکے لوگ جو ہے اس چیز کو لے لیتے ہیں پھر اپنے گھر کے بگل میں بنا لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہی تو کرپشن ہے آپ دیکھیں نا جہاں سے پبلک کو فائدہ نہیں ہوگا تو ان چیزوں کو ہمارے لیے بھی میں ایز ای ڈی ڈی سی میں ان چیزوں کو نہیں ہونے دوں گا ہاں جہاں پبلک کا فائدہ ہوگا کیونکہ پیسہ عوام کا ہے تو وہ کسی ایک ذاتی آدمی کو نہیں ملنا چاہیے اس پہ ای ڈی سی ڈی ساپ کو بھی دیکھ لینا چاہیے کیونکہ اس قسم کا ماحول ہمیں نہیں چاہیے یہاں پر اگر ایسا ہو رہا ہے تو یقیناً ان کو اس پہ روک لگانے چاہیے عوام سے اس کا اجلاس ہونا چاہیے گرام سبا ہونی چاہیے گرام سبا میں تیہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کہاں ہونی چاہیے اگر وارڈ میں دو آئے ہیں تو دو جو ہیں وہ کہاں دیوائیڈ کس طرح واپس جا رہا ہے تو ابھی بھی سنتالیس پرسنٹ پلان جو ہے کچھ پینچائیتوں ملا تھا ترونجہ بکایا تھا کب وہ لوگ کام کریں گے کب ملے گا ان کو سو دن کا روح کا میں نے جب پہلی ہماری کانسل کے میٹنگ ہوئی تھی میں نے تب بھی کہا تھا دیکھیں سوال پھر وہی ہوتا ہے اگر میراج کو اتنی ذمہ داری ہوتی کہ میں ایک ڈسٹرک کا چیئرمین ہوتا یا کوئی ایک آفیسر ہوتا میرے سر اتنا ہوتا کہ میں یہ کام کرا سکتا تھا دیکھیں کام کرانے والے یہ لوگ ہیں ڈسٹرک دوڑا ہے ہمارے چیئرمین ہیں جو ڈوڑا کے ہیں یہ کام ان لوگوں کا ہے ان لوگوں کو کرنا چاہیے میں نے ان کو پہلی میٹنگ میں بولا تھا کہ کم از کم آپ اتنا سا ایک مہربانی کر دینا اس بار جو ہے آپ سو دن کا روزگار لوگوں کو دے دینا بڑی امیدوں کے ساتھ یہاں کے ڈی ڈی سیز جو ہیں وہ بی جے پی کے بنے ہیں لوگوں نے امیدوں کے ساتھ بنایا تھے لیکن اگر سو دن کا روزگار لوگوں کو نہیں دے پائیں گے تو ویسی کرسی پہ بیٹھ کیا کریں گے یہ لوگ دیکھیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہیں ان لوگوں کے پاس پاورس ہیں جتنی ہماری ہیں ہم اپنی آوقات کے حساب سے اس سے زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو راحت ملے لیکن یہ لوگ جو بیٹھے ہیں جو کرسی پہ بیٹھے یہ اپنا دن نکال رہے ہیں یہ اپنا وقت نکال رہے ہیں ان کو عوام سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اگر ان کو عوام کی تھوڑی سی ذرہ بھی فکر ہوتی تو یہ حالات یہاں پر نہیں ہوتے اس وقت سنتالیس پرسنٹ جو پلان ہے اب کب وہ آئے گا کب اس کا اپروول آئے گا کب وہ لوگ کام کریں گے میں امید کروں گا میں جا رہا ہوں ایسی ڈی صاحب اگر ہوں گے دفتر کے اندر میں ان سے بات کروں گا کہ اپروول دے دینا چاہیے لوگوں کو روزگار مل جانا چاہیے دیکھیں لوگوں نے کام بھی کر آئے جو ترونجہ پرسنٹ انہوں نے پلان دے دیا ہے اس میں بہت سارے ہمارے علاقے میں کام ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو تھوڑا مطلب کسیں یا ان سے کام لیں دیکھیں ڈپارٹمنٹ اگر اپنے آفیشل سے کام لینا چاہے تو آفیشل جو ہے پبلک سے پبلک سے کام لے لے گی لیکن یہی لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کام ہو سنتالیس پرسنٹ بہت سارے لوگوں بہت ساری پنچائتوں میں جو ہے ترونجہ پرسنٹ کام ہوا ہے کچھ جو ہے آنگوئنگ ورس بھی ہے پورا کا پورا کام چل رہا ہے لیکن جو سنتالیس پرسنٹ ہیں ان کاموں کی بھی جی ایترائزیشن دے دینی چاہیے تاکہ جو باقی دن ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ابھی جاب کارڈ ہی نہیں لگے ہیں ان لوگ کو بھی روزگار مل جائے گا سنتالیس پرسنٹ اس میں پہلی سب سے بڑی بات ہے خرابی یہ ہوئی ہے کہ اگر یہاں پر ہماری ڈسٹرکڈوڑا میں کیا ہوا ہے آپ کو یہ میں بتا دوں اور عوام بھی اگر سن رہی ہے اور ایمسٹریشن کو بھی میں بتانا چاہوں گا یہ جو ترنجا پرسنٹ کا پلان انہوں نے سینکشن دے رکھا تھا اس میں انہوں نے ترنجا اگر سو کارڈ تھے تو ترنجا لوگوں کو ہی روزگار دیا اور جو باقی سنتالیس لوگ تھے ان کو اس ہاں مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ روزگار ترنجا پرسنٹ آیا تھا اور ترنجا پرسنٹ سب لوگوں کو دیوائیڈ کر دینا چاہیے تھا نہیں سب لوگوں کو ملنا چاہیے تھا اگر سو روپیہ ہے تو سو روپیہ جو ہے سو لوگوں میں برابر بٹنا چاہیے لیکن انہوں نے سو روپیہ جو ہے دس آدمیوں کو دے دیا ہے اور وہی اس پلان کے وجہ سے بھی ہوا ہے کچھ لوگ جن لوگوں کو پانچ پانچ ہزار کچھ لوگوں کو بیس ہزار پیمت ہو رہی ہے ترنجا پرسنٹ کام میں ہی بیس بیس ہزار پیمت ہو رہی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک کام ہی نہیں ملائے تو یہ بھی ایڈمیسٹریشن کے ناکامی ہے ناہلی ہے بلکل ہے کیونکہ اگر سب کے لیے آیا تھا تو سب کے لیے ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا ہے دیکھیں ان چیزوں پہ بھی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پالیسی ان کے پاس کام نہیں کرنا چاہتے تو امید کروں گا جس طریقے سے آج ہم ہیڈکوارٹر پہ آئے لوگ بھی آئے ہیں صبح سے آئے ہیں کوئی جمہو سے آئے ہیں کام سے آئے ہیں اپنا دن توڑ کے لوگ آتے ہیں یہاں پیسہ ڈھوننے نہیں آتے ہیں ان لوگوں کے پاس ایک اپلیکیشن لے کر آتے ہیں اس اپلیکیشن کو مارک کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں لیکن اگر اس اپلیکیشن کو مارک کرنے کے لیے بھی دفتر کے اندر آفیسر نہیں ہوں گے تو لوگ کہاں جائیں گے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں ایسا ماحول ہے تو آپ اندازہ لگا لو جس طریقے سے میں نے کہا کہ میں نے ایک بند بھی کیا تھا تحصیل دار کا آفیس ہاں تو اس ویسا ماحول پھر ہونا ہے کیونکہ اگر آپ کو ٹائم دس ٹو چار دیا ہے لوگ آ رہے ہیں چھوٹے ملازمین آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سبح سے کہ یہاں چھوٹے ملازمین چاہے وہ ڈرائیور طبقہ ہو یا یہ فورت کلاس ہاں وہ لوگ آتے ہیں لیکن بڑے آفیسر کے پاس لوگوں کا کام ہوتا ہے ایک فورت کلاس ملازم سے لوگوں کا کیا کام ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا دھیان میں رکھا جائے اب بائیومیٹرک کا ٹائم تھا ایک وقت میں اس کو بھی فیل کرنے کا کام ایڈمیسٹریشن کا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ بائیومیٹرک کم از کم انسانیت تو ہونی جائے یار ڈسٹک ڈوڑا اتنا بڑا ڈسٹک ہے لوگ ہاں سٹھ سٹھ کلومیٹر لوگ چل کے آتے اگر یہاں دفتروں کے اندر ملازم نہ ملے میراج کو کیا ان کو بھی دکھ ہوتا ہے جب عوام کو دکھ ہوتا ہے تو مجھے یقیناً جو ہے ریاکشن تو میراج صاحب آپ کے پارٹی کے لیول سے بھی کوئی سوال کروں گا جس طرح آپ عام آدمی پارٹی کیجریوال صاحب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جمہو کشمیر میں عام آدمی پارٹی ایک نیا بھوٹا ہے جس طرح ایک نیا پیڑ ہوتا ہے چھوٹا سا اسی طرح عام آدمی پارٹی کے نئے بھوٹے جمہو کشمیر میں ہو دو چار سال سے آپ ورک کر رہے ہو چلی سے لے کر دلی میں کیجریوال نے بھیجلی فری دی کیا دلی سے آ کر چلی میں بھی فری وہ بھیجلی کریں گے کبھی آپ کو سبکت نہ لگتا ہے دیکھئے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں میں آپ نے چار سال بولا گلت بولا آپ نے میں آٹھ سال سے پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں جب سے دلی میں میں بیسک بول رہا ہوں کہ جب سے لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ کب سے دیکھ رہے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا میں کب سے جڑا ہوں وہ ضروری ہے میں دوہزار چودہ میں جڑا تھا جب دلی میں سرکار چھوڑی گئی تھی انجاز دن کی تب میں دلی میں گیا تھا اور اس کے بعد میں نے بھی الیکشن لڑا تھا میں بھی چاہتا تھا کہ جمہو کشمیر بھی بدلے اور مجھے اس آدمی میں وہ چیز دیکھی تھی حالانکہ اس نے کیا نہیں تھا کچھ تب وہ خالی بول رہا تھا کہ میں دلی میں ایسا کروں گا تو مجھے اس پر یقین آ گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی میٹر نہیں کرتی ہے یہاں پر ہم نے ہاتھی کو ووٹ دے کر جتایا ہے ہم نے بھدروہ اسیمبلی میں ہاتھی کو ایک بار ووٹ دے کر ہاتھی کو اسیمبلی میں پہنچایا ہے بات ہاتھی کی نہیں ہے بات جھاڑو کی نہیں ہے بات کسی اور ہاتھ کی نہیں ہے بات حل کی نہیں ہے نہیں بات میں اس طرح اس لئے پارٹی ہی کر رہا ہوں کیونکہ کہیں کہیں کیجریوال نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں جمہو کشمیر میں کیجریوال چیپ منیسٹر نہیں بنے گا ڈسٹرک ڈوڈا میں یہاں اگر دو اسیمبلیاں ہیں ہماری یہاں دھلی کا ایمیلے نہیں بنے گا اگر یہاں ہندو بنتا ہے تو ہندو ہی بنے گا اگر یہاں مسلمان بنتا تھا مسلمان ہی بنے گا فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ کرپٹ تھے بھاجپا کے لوگ کرپٹ ہیں کانگریس کے لوگ کرپٹ ہیں انسی کے لوگ انہوں نے کیا کیا ہے پی ڈی بی کے لوگوں نے کیا کیا ہے آپ یہاں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چہرہ مسلم تھا مسلمی بنے گا لیکن دوسرا ہوگا اور ایماندار ہوگا فرق یہ ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں جب میں ان لوگوں پر سوال کھڑا کرتا ہوں جیسے فارق عبداللہ ہو گیا مہباب مفتی ہو گی یا موڈی جی ہو گیا جو بھی ہیں یہ بڑے بڑے نیتا دیکھیں موڈی کا بیک گرونڈ آپ دیکھیں گے چائے بیج کر ہندوستان کا پردان منتری بنا وہ خود کہہ رہا ہے ایک کرکٹر کی بات آپ کریں گے وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا اس کا فیملی بیک گرونڈ دیکھیں یہ میری زندگی ہے میں آج تیس بتیس سال کا جوان ہوں مجھے آج کے دور میں اپنا وقت خود بنانا ہے مستقبل مجھے خود بنانا ہے اب فارق عبداللہ کیا تھا اس کے والد کا کیا تھا اس سے پہلے وہ بھی کچھ نہیں تھے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میراج نہیں کر سکتا یار میراج کر سکتا ہے میں نے کر کے دکھایا ہے میں نے الیکشن بھی لڑایا اور جیت کر بھی آیا ہوں اور جو پالیسی میرے پاس ہے جس دن موقع ملے گا ہم ایمپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے میں نے کرپشن پر روک لگائی ہے جو کہ ڈسٹرکٹ ڈوڑا میں نہیں جمہو کشمیر میں کہیں نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ یہ پارٹی دوسری ہے اگر ہم ہاتھی کو ووٹ دیتے ہیں اگر کشمیر کے لوگ کیومنسٹ پارٹی کو اٹھارہ سال سے جتا کر اسیملی میں بھیجتے ہیں عام آدمی پارٹی بری نہیں ہے انہوں نے بجلی چوبیس گھنٹے دلی کے اندر دی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کیا ملے گی یہاں پر بھی اگر آپ کی سرکار آتی ہے یہاں تو اور مجبوری ہے ہمارے پاس وہ بیسک فیسیلٹیز نہیں ہیں جب تک نہ بیسک فیسیلٹیز کی بات کریں گے آپ ہندو اور مسلم کی سیاست نہیں کر سکتے ہیں آپ ہر گریب کو اس کو ڈور سٹیپ ڈیلیوری جب دیں گے اس کے بعد اس کے بچے کو جب تعلیم ملے گی اور بہتر تعلیم ملے گی آپ ایک بہتر مستقبل کی امید کر سکتے ہیں دیکھیں بھاجپا کے لوگ ساتھ آٹھ سال سے ستہ میں ہیں انہوں نے مسلمانوں کو نکالنے کی بھی بات کی ہے میں نے کہا تھا کہ دیش سے مسلمانوں کو ہٹانا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے نسلیں ختم ہو جائے گی ہندوستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب دبائیں گے کوئی کسی کو نہیں دبا سکتا ہے اوپر والے کا کام ہے زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں لیکن لوگوں کے جذبات کے ساتھ دھرم کے نام پر جب سیاست ہوتی ہے تو حالات ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پانچ دن سے بھرپنی ہٹائی جاتی ہے ہمارے یہاں پانچ دن نہیں دس دن سے پانی لوگوں کو نہیں ملتا ہے لڑے نا ابھی یہاں بی جے پی کا ہندو چیئرمن ہے کیا لوگ یہاں خجل نہیں ہو رہے ہیں نہیں دربدر ہو رہے ہیں لوگوں کو راحت نہیں مل رہے ہیں بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے تو اس ڈی ڈی سی کے چیئرمن کو کیا کرنا ہے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہندو بن گیا یار میں یہ کہہ رہا ہوں کیجری والے ایک ہندو ہے لیکن میں اس کی آئیڈیالوجی سے خوش ہوں کیونکہ جو کام اس نے کیا ہے مجھے وہ کام اگر یہاں جمہو کشمیر میں مل جائے بجلی یہاں کے لوگوں کو چوبیس گھنٹے مل جائے پانی یہاں کے لوگوں کو مل جائے بہتر سکول اور بہتر ایجوکیشن اگر لوگوں کو مل جائے ہمارے یہاں بہتر استال مل جائے ہمارے یہاں استالوں کی حالت دیکھو ڈیلیوری کے لیے اگر تھوڑا سا بوٹا کیس ہو جمہو ٹریفر کرنا پڑتا ہے کس لیے یہ سیاست کر رہے ہیں دیکھیں سیاست کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ کے بارے میں یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں اب یہاں بڑے بڑے لیول پر چناؤ لڑے جا رہے ہیں ہم نے تین سو ستر توڑا یار توڑ دیا اب تو کرو کچھ اب تو آؤٹ پٹ آنا چاہیے لوگوں کو تو راحت ہونی چاہیے جو بچا کچھا گھروں کے اندر تھا اس کو بھی لیا جا رہا ہے ابھی دیکھئے ہیں نا مہنگائی اتنی ہے لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ بھی اتنا میں مانتا ہوں لیکن روزگار کہاں ہے میں مانتا ہوں اگر دو سو کے تیل کی بوتل ہے لیکن ایک عام آدمی کو وہی چار سو روپیہ یا پانچ سو روپیہ لیکن وہ بھی مزدوری نہیں مل رہے ہمارے یہاں پاور پروجیکٹس ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہاں موقع نہیں دیا جا رہا ہے بحار سے جو ہے راجستان سے یوپی سے لوگوں کو لیبر لاکر یہاں پہ لگایا جا رہا ہے تو ہمارے لوگ کہاں سے روزگار پائیں گے ہم نے ان پروجیکٹوں کا کیا کرنا ہے ہم نے تو پہلے بھی پروجیکٹ بنائے تھے بجلی کے لیکن یہاں کی بجلی باہر جا رہی ہے ہمارے کو کیا فائدہ پچھلے پانچ دس دنوں سے میرے لوگوں کو بجلی نہیں ہے اور یہ بات کر رہے ہیں بجلی کی کہاں ہے وہ بجلی وہ بجلی ہونی چاہیے نا تو اس لیے ہم سیاست میں آئے ہیں کہ ہم جو ہے سسٹم کو بدلیں نظام کو بدلیں اور یہ ہونا ہے جب آپ اچھے لوگوں کو سیاست میں اقتدار میں لاؤ گے تو یقیناً یہ سارا نظام بدلے گا یہاں بارہ بجے دفتروں کے اندر ملازم اس لیے نہیں ہے کیونکہ سسٹم تھا پڑے گے وہی میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ ان لوگوں کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ کون آئے کون آدمی پریشان ہے مجھے لوگوں کی مجبوری پریشانی میں سمجھ سکتا ہوں اور جہاں تک لوگوں کا سوال ہے کہ میراج کیا کر سکتا ہے وقت ایک آئے گا اور جب اتحاس لکھا جائے گا سنیے میری بات ایک چیز عوام کے نام میں بولنا چاہوں گا جب سے یہ تین سو ستر ٹوٹا ہے اس کا ایک ایک کہانی لکھی جائے گی کتابیں لکھی جائیں گی جب دو ہزار نبے آئے گا تین ہزار آئے گا تو اس دور میں اس بات کو پڑھا جائے گا نہیں نہیں کھولا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ایک زمانہ تھا ان سی کے لوگ تھے پی ڈی پی کے لوگ تھے پھر جب ایسا ہوا تھا لوگ فاقہ کشی کے شکار ہوئے تھے انیمپلائیمنٹ تھی اس وقت جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا اور جب سوال میراج کی زنگی کا ہوگا جب آج کے دور میں میں جنا ہوں میں جوانی میں ہوں تو اگر میں آج اتحاس نہ لکھ پاؤں جو آنے والے وقت میں پڑھا جائے تو مجھ سے بے غیرت انسان اور بدبخت انسان ہوئی نہیں سکتا دیکھیں ہمیں یہ لڑائی لڑنی ہے ہم نے اتحاس کو بدلنا ہے لکھنا بھی ہے پڑھنا نہیں ہے پیچھے کیا ہوا وہ ایک پرانی بات تھی ہم نے آج کے دور کا اتحاس لکھنا ہے تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے لوگ اسے پڑھیں گے اور پڑھیں گے جب اور دیکھیں گے بھی جب ایک عام آدمی ڈلی میں انقلاب لایا ڈلی میں یہ چیزیں سب کر گیا وہی جمہو کشمیر کے لوگوں کی ضرورت تھی اگر اس کا حصے دار ہم بھی بنیں گے اس اتحاس کے پنوں میں ہمارا بھی نام ہوگا اچھے لوگ آئیں گے سیاست انہوں نے کہا ہے کہ فلانا آدمی کر سکتا ہے آپ دیکھیں کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیجئے وہاں پھر وہی آدمی کیوں نہیں آتے ہیں وہی لوگ کیوں نہیں آتے ہیں صرف ایک سیاست کے میدان میں ٹیگ لگایا جاتا ہے یر فلانا ہی آدمی سیاست کر سکتا ہے دیکھیں ہر چیز میں ہم لوگ انویسٹ کر رہے ہیں دکان دکان میں سودا ڈالنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو انویسٹ میٹ پہلے کرتے ہیں آپ نے تعلیم بچے کو دینی اٹھارہ سال آپ انویسٹ کرتے ہیں لیکن اس کا فیوچر یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کے بعد اٹھارہ سال پڑھنے کے بعد اس کو نوکری ملے گی نہیں ملے گی ہو سکتا ہے وہ مزدوری بھی کر لے ہو سکتا ہے وہ ٹھیکے داری کرے لیکن پڑھایا ہے اس کے لیے نہیں ہوتا ہے صرف ایک فلڈ میں نے ایسا دیکھا جہاں ایک عام آدمی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہے یہاں کسی کو یہ پرابلم نہیں یار میں انویسٹ کروں گا میں لوگوں کا حال جانوں گا ابھی میں یہاں دیسا جاؤں گا ابھی میں یہاں مرمت جاؤں گا میں دیکھوں گا کہ وہاں کے لوگوں کو کیا پرابلم ہے وہاں انویسٹ کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے بہلتے ہیں یار ہمیں کیا لینہ دانا ہے مرمت کس لوگوں کے ساتھ یہاں جو ہے یہ مطلب یوں مان کے چلیے یہاں یہ جہاد ہے یہ والا کام کوئی نہیں کرنا ورنہ 18 سال جب بچہ تعلیم حاصل کر کے بے کار ہے بے روزگار ہے شادی نہیں کر پار کم از کم 10 سال یہاں دے دو نا یہاں انویسٹ کرو یہاں لوگوں کی گریوینسز سنو ان کے مدے اٹھاؤ پیسہ بھی انویسٹ میرے خیال سے نہیں کرنا ٹائم انویسٹ کرنا میرے خیال سے وہ وہی بات ہے کیونکہ اپنا ٹائم آپ پیسہ نہیں پیسہ انویسٹمنٹ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں پیسہ لگا رہے ہیں آپ میں نے اپنی زندگی دے دی عوام کے نام میں نے کی ہے میں ایک لڑائی لڑ رہا ہوں میں پیسہ نہیں دے رہا ہوں لوگوں کو میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں اپنا ایک وقت دے رہا ہوں صرف چار دن جمہوں میں کیا رہا لوگوں نے وابال مچا لیا کہ ہمارا ڈی ڈی سی کہاں ہے لیکن اگر سنیں گے تو میں نے لکھا تھا کہ کسی نے ہمارا حال بھی نہیں پوچھا کہ کس وجہ سے آپ جمہوں میں آئے تھے اصل میں میں بیمار بھی تھا تھوڑا سا سہد بھی خراب ہے آج بھی سہد ٹھیک نہیں ہے لیکن پوچھا کسی نے نہیں تو کیا بتائیں گے لوگوں کو لگا کہ وہ یہاں سے نکل گئے ایسی بات نہیں ہے ہم واپس آئے ہیں اپنے لوگوں کے پاس پھر سے جا رہے ہیں اور جو کمی پیشی ہوگی اس کو پورا کرنے کی لوگوں کے لئے کیا میسیج رہے گا مہرہ سب لاشتر لیکن کہ آپ کے طبیعت بھی تھوڑی چین آساز ہے دیکھیں ہم امانداری سے کام کر رہے ہیں جس سیاست کو یہ لوگ گندہ مانتے ہیں اس سیاست کے اندر اور اس سسٹم میں رہ کر میراج ملک آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہے کہ ہم امانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں اور بیلوس ہو کر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جذبے کے ساتھ آئے تھے سیاست میں اسی جذبے کے ساتھ لوگوں کے کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کرنا چاہیے اس آدمی کو بھی کھل کر آ جانا چاہیے یہاں ممانت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس میں آ جائے میں نے کہا نا کہ سیاست کے اندر ہی صرف ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں لوگ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی نہیں دینا چاہتے ہیں اگر اٹھارہ سال آپ سکول میں جاتے ہیں بابا دس سال یہاں لگا کر تو دیکھو آپ کا پھیوجر بھی بن جائے گا آپ کی عزت بھی بن جائے گی لیکن آپ اگر اچھے سے کام کریں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے میں راج امانداری سے کام کر بھی رہا ہے پہلے بھی تھا اور آج بھی اماندار ہوں یہ میں فقر سے کہہ رہا ہوں کسی کو سیٹفیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہاں اگر کسی کو لگا ہو تو مجھ سے سوال کرے کہ فلانی جگہ آپ نے ایسا کیا امانداری سیاست کے اندر جو سیاست کو یہ کالا جادو کہتے تھے اس سیاست کو ہم نے بدلنا ہے اور یہ ہمارا کام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو اچھے لوگ ہیں جن کو جان کی پرواہ نہیں ہے جن کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے اپنے لوگوں کا تھوڑا ذرہ برابر بھی ان کی ہمدردی ہے تو ان لوگوں کو کھل کر آ جانا چاہیے ہم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھنا جو پرانے نیتا ہے ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے ہمیں سیاست کے میدان میں کھدانا پڑے گا یہ ایک ایڈوکیشن کا سسٹم ہے یہاں بھی تعلیم یہ بھی ایک تعلیم ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے اگر جس جس علاقے میں آپ کے کام نہیں ہو رہے ہیں ایک آخری کہ لوگوں کو چاہیے کہ جہاں آپ کے یہاں کام نہیں ہو رہا ہے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے پاس موبائل ہے گانے لوگ سنتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ان چیزوں میں موبائل میں دیکھتے ہیں آپ ایک کام کر لیجئے آپ اپنے علاقے کی ویڈیو ڈال دیجئے آپ کے یہاں کوئی مسئلہ ہے کوئی آفیسر نہیں بیٹھتا کوئی ڈپارٹمنٹ کے لوگ کام نہیں کرتے اٹھا لیجئے فون بنا لیجئے ویڈیو کوئی فرق نہیں پڑتا یار کس بات کا ڈر ہے آپ ڈر ہوگے تو پھر کیا پاؤ گے موت اور زندگی اوپر والے کے ہاتھ میں باقی ان لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو اپنی گریوینسز خود اٹھانی پڑے گی کیونکہ یہ لوگ جو ہے ہمارا کام کرنے والے نہیں ہیں تو میں امید کروں گا کہ لوگ اس پر جو ہے سوچ وچار کریں گے اور آنے والے وقت میں کوشش کریں گے سدہر نہیں اپنے آپ کو بھی اور بلکل کوشش کرنی جائے جو لوگ زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ سیاست اسے نہیں آتی کوسنا نہیں ہے سیاست کے میدان میں کھدانا پڑے گا اور اس سیاست کو بدلنا بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ میرے ساتھ ڈی ڈی سی چئر پرسن لوگوں کو بھی جو ہے پسند آئی ہوگی آپ لوگ بھی جو ہے زیادہ زیادہ شیئر کریں گے پھر ملوں گا آپ کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے خدا حافظ